موسیقی 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 ایتنا زیادہ نہیں لگا تھوڑا 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 پانی پینے کو تو نہیں دل کیا نہیں چھپکے چھپکے سے بینے روزہ کا رکھا اچھا نہیں یہ تو چھوٹے تھوڑی ان کو تو پتر روزہ کا رکھا ان سے نہ پوچھنا اسلام علیکم علیکم کیسے ہو آپ ٹھائم اوکی سکول جاتے ہیں روزہ رکھے سکول گئے تھے یہ چھٹی کی آج گئے تھے سکول گئے تھے بڑی امیت ہے بچوں میں بھائی ہاں ہمارے بچوں میں کیسے بولا ہے سچ سچ بولا ہے روزہ میں چھوڑ بولتے تو روزہ ٹھوڑ چاہتا ہے ہاں اسکول گئے تھے روزہ میں اور سب بچے کچھ کھا رہے ہوں گے تو فیل تو نہیں ہوا وہاں پہ سب کا روزہ تھا بچے ماشاءاللہ بڑی امیت ہے کونسا سکول ہے ہومینڈ ڈیویلوپمنٹ فانڈیشن اسکول ماشاءاللہ کسی نے تو کھانا پانی آگے کیا ہوگا ہماری کلاس میں سارے بڑے سارے روزہ رکھتے ہیں یہ چھوٹے ہوں اسے روزہ رکھتے ہیں آپ کی کلاس میں بھی کسی نے کیا ہوگا ہاں نہیں ہمیں کہتا ہم اید ڈان ہوگا ہے ہمیں اید ڈان ہوگا ہے ہم بچوں میں دیکھتے ہیں اچھے جی آپ لوگ بھی اگر ہمارے بچوں کے ساتھ روزہ کشای یہاں پر سیگمنٹ میں آپ کے بچے اگر شامل ہونے چاہے تو ضرور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے ٹرانسپیشن کا 03158248704 پر آپ رابطہ کریں اور آپ کے بچے بھی میں ان کو بالکل نہیں جانتی مجھے نہیں معلوم لیکن انہوں نے رابطہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور آپ بھی ہمارے روزہ کشای کے سیگمنٹ میں بچوں کو بیچ سکتے ہیں اور اسپانسر اسپیشیلی تینکس پور ٹیسٹ نائٹ اور بات کریں گے ہم اس وقت وہاں جہدی کے پاس سلتے ہیں اور آج وہاں کے بچے بھی سن لیں کیونکہ ابھی آپ کا روزہ بھی ہوگا لیکن پیارے پیارے قصے سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا چلیں جی واج آج کیا سنا رہے ہیں جب وہ دینا چاہتا ہے کسی کو خاص پہچان تو لیتا ہے ایک مشکل سے انتہان اور اگر اس میں کامیاب ہو جائے انسان تو خدا ہو جاتا ہے اور بھی مہربان تو سلام آج میں آپ کو حضرت ابراہیم کی کہانی اور سنیں گے آپ واج کی زبانی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ طوفان نوح کے ہزاروں سال بعد ایک بادشاہ تھا نام تھا نمرو وہ مشرق و مغرب پہ حکومت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں ایک دن اس نے ایک خواب دیکھا دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے تمام ستارے اس کی جیسے نہیں ہیں سورج اور چاند اس کے سامنے پھج گئے ہیں نین سے پیدار ہوا فورد نجومیوں کو بلایا پوچھنے لگا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے تو نجومیوں نے جواب دیا کہ اے نمرود تمہارے دربار میں ایک پچھا آئے گا جو تمہاری اس پوری حکومت کو نستو نابوت کر دے گا اب نمرود نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو مروا دیا اور حکم نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں مگر خدا جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اس نے اپنی رحمت کے خزانے سے جناب ابراہیم خلی اللہ کو عرش سے فرش پر پھیجا تاریخ رغم کرتی ہے کہ ان کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کچھ عرصے تک اپنے شہر سے دور رہیں وہ ایک باغ میں گئی اور سات سال تک جناب ابراہیم وہی رہے وہ انہیں وہاں چھوڑ آئی روزانہ آتی دودھ پلاتی اور واپس چلی جاتی ایسی روزانہ ہوتا گیا جب جناب ابراہیم تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کی چچا نے چاہا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے شہر جائیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں جناب ابراہیم شہر پہنچے تو کیا پایا کہ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں چاگن اور سورج کی پوجہ کر رہے ہیں آگ کی پوجہ کر رہے ہیں کوئی نمرود کو خدا بانتا ہے تو کہنے لگے یہ چاگن اور سورج جو ایک مرتبہ نکلتے ہیں نمودار ہوتے ہیں واپس چھپ جاتے ہیں خدا بھی کبھی چھپ سکتا ہے یہ آگ کہ جو خود ہی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے جسے لکڑی کی بدت کی ضرورت ہوتی ہے اور پالی سے بھن جاتی ہے خدا بھی کبھی بھن سکتا ہے یہ سارے بت جو تم لوگ اپنی ہاتھوں سے بناتے ہو یہ بھی کبھی خدا ہو سکتے ہیں یہ نمرود ہماری طرح کھاستا ہے ہماری طرح کھاتا ہے سوتا ہے بیوار بھی ہماری طرح ہوتا ہے یہ بھی بڑا خدا ہو سکتا ہے لوگ مانتے نہیں تھے مزاق اڑاتے تھے تم بھاگل ہو گئے ہو جناب ابراہیم کرتے رہتے کہتے رہتے تبلیغ حدیب کرتے رہتے کوئی بات نہ سنتا تو ایک دن وہ لوگ ملے میں جانے لگے جناب ابراہیم کو بھی کہا انہوں نے انکار کر کہ نہیں میں ملے میں نہیں جاؤں لوگ کہنے لگے کہ چلے سیئے جناب ابراہیم نہیں گئے تمام لوگ چلے گئے اب جناب ابراہیم وہی رہے اور وہ اپنا کلھاڑا لے کر آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بدھگاہ میں جہاں وہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں بتوں کی ادھر دیکھا کہ بہت سارے بت ہیں تو انہوں نے سبھی بتوں کو توڑنا شروع کیا اور پھر ایک بلاخر ایک بڑا ایسا جو بت تھا اس کے کامے پہ اس کلھاڑی کو رکھ دیا لوگ لوٹے دیکھ کے حیرار ہو گئے ادھر سے ادھر فاغنے لگے کچھ دیر بعد یقین آیا کہ ہاں یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا انہوں نے بولایا گیا پوچھنے لگے انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے کرتا ہوں میریتی بجال بجھ سے پوچھو اس کے کامے پر رکھا اس سے پوچھو اس سے کیا ہوگا کہنے لگے یہ کیسے کر سکتا ہے یہی بات تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے یہ تو ہل بھی نہیں سکتا تو کہنے لگے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ بوت ہل نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا تو تبھی یہ کھانا کیسے دے سکتا ہے یہ بوت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے سبحان اللہ اب نمرود تک یہ خبر پہنچی نمرود نے کہا اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا فورا ڈھکم لیا کہ ایک آگ لگائی جائے اس آگ میں ابراہیم کو چلا دیا جائے اب دو سال تک آگ لگائی گئی تمام عورتیں پھوڑے چوان بچے لکڑیاں کاتے چمہ کرتے جگہ پہ ڈالتے آگ بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بلاخر ایک دو سال پورے ہوئے آگ بہت بڑی ہو گئی تاریخ رکم کرتی ہے کس سے بڑی آگ نہ پہلے کبھی لگائی گئی تھی اور نہ اب تک کوئی لگائی گئی ہے فورا نمرود نے جنابِ ابراہیم کو بلائیا جنابِ ابراہیم کو منجلیک میں رکھا ادھر خدا کی بارگاہ میں فرشتے فریاد کرنے لگے کہ اے خدا ہمیں حکم دے ہم جا کے ساتھ کو بجھا دے آسمان سے بادل آئے انہوں نے کہا اے خدایا ہمیں حکم دے ہم اس طرح برسے کہ آگ بجھ جائے مٹی آئی مٹی کو کہا مٹی نے بھی مٹی نے کہا کہ اے اللہ ہم میں کام دے دے ہم بجھا دے دے مٹی کو بھی خدا نے کہا کہ نہیں سبین پہ جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو اگر ابراہیم مدد مانگی تم اس کی مدد کر جائے دا جب آگ نگائی جا رہی تھی تو ایک چڑیا تھی روزانہ آتھی اپنے موہ میں پانی بھر کر پانی کی کتریں ڈالتی واپس لوٹ جاتی تو ایک دن ایک شخص پوچھنے لگا کہ تم روزانہ اس میں پانی کیوں ڈالتی ہو کہ تمہاری بودھوں سے بھی یہ پانی پانی سے آگ بجھے گی اللہ اکبر اللہ اس نے جواب دیا کہ میں پانی اس لئے ڈالتی ہوں کہ روز ایک قرابت جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کس کے ساتھ تھی تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نمروت کے ساتھ نہیں تھی بلکہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے جالے لگا تمام فرشتے آئے مٹی بھی آئی پانی بھی آیا بادل بھی آئے ہوا بھی آئی آکے کہنے لگی ہمیں کام دے دے چبرائیل بھی آئے میکائل بھی آئے مگر انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں میرا دوست میری بدت کرے گا جب جناب ابراہیم آگ کی جانب بڑھنا شروع ہوئے تو خدا نے آگ کو حکم دیا کہ تم جناب ابراہیم کے لئے گلتسار بن جاؤں آگ کے اندر جناب ابراہیم گئے اب وہ اسی آگ میں خدا کی عبادت کرتے دمروت بھی چل جا چکا تھا کچھ دنوں تک اس نے سمجھا کہ جناب ابراہیم آگ میں چل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر ایک دن آیا آکے دیکھنے کے لئے آیا تو کیا پڑایا کہ جناب ابراہیم اس آگ میں اپنے صحیفے کی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ اب فوج نمروت حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ نمروت ہی کیا واقع ہے ابراہیم کا خدا تو ہمارے خداوں سے زیادہ خدرت رکھتا ہے زیادہ طاقتورد ہے تو اب نمروت نے کہا اچھا ابراہیم کا خدا زیادہ طاقتورد ہے تو اب جناب ابراہیم سے کہنے لگا کہ کل اپنے خدا کو بلاؤ اس کی فوج کو بلاؤ دیکھتا ہوں اس کی فوج کیسی ہے میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں اب نمروت نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کی اگلے دن فوج کو بیدان میں بھیجا اور ایک بڑی سی بنزل پر کھڑے کے کہنے لگا کہ مجھ ایسا کون ہے خدا نے آسمان سے دیکھا فوراں تمام جو مچھر تھے ان کو حکم دیا کہ سبین پر جاؤ اور اس کی فوج کو تباہ کر دو موٹے موٹے مچھر نیچے گئے نمروت کی فوج کا گوش بھی کھا گئے اور اس کا خون بھی پی گئے ایک لگڑا مچھر تھا جو نمروت کی ناک میں کھس گیا نمروت بے قرار ہونا شروع ہوا بھاگل ہونا شروع ہوا فوراں اپنے محل میں گیا انہوں نے ٹرپنے لگا فوراں اپنے خادمین کو کہا کہ میرے سر پہ چھوٹے مارو تاکہ مجھے سکون آئے اپنے سر کو دیوار پہ پٹکنے لگا اور جب جب اس کے خادمین اس کے سر پہ جوتا مارتے تب ہی اسے سکون آتا تو وہ نمروت جو خدا کے بندوں کو بہکاتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اس نمروت کا انجام یہ ہوا جن لوگوں کو بہکاتا تھا وہی جب اسے جوتا مارتے تھے تو اسے سکون ملتا تھا کچھ عرصے میں ہی وہ مچھر اس کی دماغ تک سرائیت کر گیا اس کی دماغ تک پہنچ گیا اور اس طرح نمروت مر گیا نیس تو نابوت ہو گیا تو اس سے ہمیں سیکھ یہ ملی کہ ہمیں بھی اس چڑیا کے جیسا ہونا چاہیئے کہ جو ایک کہنے کہ تاکہ ہم بھی روز قیامت کہہ سکیں کہ ہم باطل کے ساتھ نہیں تھے ہم حق کے ساتھ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں اس کہانی سے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور و تکبر اور اپنے آپ کو خدا سمجھنا یہ نعوذ باللہ اللہ پاک ہمیں ماف کرے یہ ہمیں یعنی کہ سوٹ نہیں کرتا یہ کہوں گے کہ یہ ہمارے میرا رب واد اولا شریک ہے اور جس طرح نمرود کی بات کی انہوں نے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا تصور کرنا شروع کر دیا تھا اللہ ماف کرے اور جب اس کی موت ہوئی تو ایک چھوٹا سا مچھا اس کی ناک میں گزر اور اس کے دماغ کو بیچین کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو خود مارنا شروع کر دیا دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہتا تھا مجھے جوتیں ماروں تو جس سکون ملے تو اللہ کو للکارنا نعوذ باللہ اللہ ہمیں ماف کرے ضروری نہیں آپ دوسری طرح لیکن ہم دیکھا جائے تو ہم دنیا میں بہت ساری سی کوتائیاں کرتے ہیں بچے ہیں ہمارے معصوم تو یہ ہمارے جو کوتائیاں ہماری ہوتی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جب ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ جیسے ہم خدا ہیں اور ہمارے ہاتھ میں تمہاری روزی ہے کہ میں چاہوں تو میں تجھے روٹی نہ دوں میں چاہوں تو تیری نوکری لے لوں میں چاہوں تو تیرا روزگار بند کر دوں یہ نعوذ باللہ ہمارے کلام ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح جیسے نمرود نے خدای کا دعویٰ کیا کیوں وہ بہا جیسی بات ہے بے شک ہم دنیا میں رہ کے ایک دوسرے پر ایک برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھو جاتے کہ ہم سب پر ایک حاکے میں اور وہ ہے میرا اور اس نے ہمیں وہ جب چاہے رسک دے اور جب چاہے نہ دے میں اور تم کون ہوتے ہیں کسی کی روزی روکنے والے تو بس اللہ پاک ہمیں یہ جو ایک میسیج ملا ہے ہم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمیں مل کے رہنے کی توفیق اور رب کی ذات کے آگے صرف جھکیں ہم اور کسی کے آگے نہ جھکیں اور جی آپ انشاءاللہ میں ساتھ ہی روزہ کھولیں گے ٹھیک ہے اور تینکس فور اگین ٹیسٹ لینڈ اور ان کے گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے بچوں ٹھیک ہے تو جی ناظین ہم لوگوں نے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے واپس آنے ہیں اور علی برائیم آئی ہاؤسپٹل کی بات کرنی ہے لیکن یہاں پر صرف آپ نے جانا ہے اور واپس آنا ہے عبادتِ نمضان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنے ہیں موسیقی موسیقی